لے کے آنکھوں میں رنگین خواب آگئے لے کے آنکھوں میں رنگین خواب آگئے پتجڑوں میں بھی دیکھو گلاب آگئے روشنی کے سہونے لگی بزم میں روشنی کے سہونے لگی بزم میں ایسا لگتا ہے آلی جناب آگئے بہت بہت شکریہ اور چار مصریں آپ تک پہنچاتی ہوں سمات کیجئے گا کہ ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارا ہے ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارا ہے فیرست میں جھوٹوں کی ایک نام تمہارا ہے اور تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجھائیں گے تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجھائیں گے وہ کام تمہارا تھا وہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تم آگ لگاؤ گے ہم آگ بجھائیں گے وہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے وہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے بہت بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا برشاہ بہت شکریہ بہت بہت نوازش شکر گزار ہوں آپ نے اپنی دعاوں سے مجھے نوازا حاضر کرتی ہوں اس کے بعد ایک مکمل غزل کے کچھ شیر آپ تک پہنچاؤں گی حاضر کرتی ہوں سنیے گا بہت شکریہ 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 جی جی پڑھیں گی بن دک Dance 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 Ministries بہت شکریہ ملعظہ کیجئے گا بہت شکریہ تجھ سے سوبہ نبھاؤں گی اور پیار محبت کے میں دیپ جلاؤں گی بین تیر میرے حمدم ہر روز محرم ہے جس روز تو آئے گا میں عید مناؤں گی جس روز تو آئے گا میں عید مناؤں گی اور آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک آت قطع اور آپ تک پہنچا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں حاضر کرتی ہوں ملازہ کی جگہ تو اگر مہربان ہو جائے تو اگر مہربان ہو جائے یہ زمین آسمان ہو جائے تو اگر مہربان ہو جائے یہ زمین آسمان ہو جائے میں تیرا نام لے کے مر جاؤں مختصر داستان ہو جائے مختصر داستان ہو جائے تیری تصویر کیا لگائی تھی تیری تصویر کیا لگائی تھی تُس سے مل کر مجھے ہوا محسوس تُس سے مل کر مجھے ہوا محسوس پتھروں کے بھی دل دھڑکتے ہیں مختصر داستان ہو جائے مطلع بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا ارشاد تلاش کرتی رہی میں مگر نہیں آیا تلاش کرتی رہی میں مگر نہیں آیا تلاش کرتی رہی میں مگر نہیں آیا کوئی بھی تجھ سا جہاں میں نظر نہیں آیا کوئی بھی تجھ سا جہاں میں نظر نہیں آیا ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی حاضر کرتی رہی میں شہر ملاحظہ کیجئے گا ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی اسی لیے تو دعا میں اثر نہیں آیا اسی لیے تو دعا میں اثر نہیں آیا بہت شکریہ ایک بر زوردار تعلیم جا کے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا ایک حل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں ایک حل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں ایک حل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں بہت شکریہ میں بڑی نوازش کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں اور مت یہ شیر ملازہ کیجئے گا آج پھر اکبر آج پھر اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں پھر کوئی کیا کہنے کیا کہنے بہ 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 کیا اچھا مصر ہے اور کیا اچھا شیر ہے آج پھر اکبر آج پھر اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں میری دہلی زپا میری دہلی زپا پھر ان کے قدم آئے ہیں پھر کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں بہ 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 کیا کہنے کیا کہنے پھر کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں کیا بات ہے جو بھی پڑھتا ہے وہ خاص طور سے یہ شیر ملاحظہ کیجئے گا اور آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہو تو مجھے اچھا لگے گا ملاحظہ کیجئے سماعت کیجئے گا بہ 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 جو بھی پڑھتا ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے وہ جاتا ہے دیوانا تیرا جان کیا بات ہے قرآن قرآن تیرے پاروں میں بہ 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 سماعت اللہ سماعت اللہ سبعہ اللہ جان کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے ببا با جو ہے غدار وہ آج اہل علم کا یہ مجمع ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی سیدھے سیدھے اگر آپ تک وہ بات بہت جائے جو میں کہنا چاہتی ہوں تو اپنی دعاوں سے مجھے نواز دیے گا حاضر کرتی ہوں جو ہے غادار مام جو ہے غادار وہ معصوم بنے بیٹھے ہیں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاداروں میں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں حاضر کرتی ہوں جو ہے غادار وہ معصوم بنے بیٹھے ہیں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاداروں میں اور اگر تالیاں بچانا چاہتے ہیں تو ایک بار مل کر سوڑا تالیاں بچا دیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے اپنی دہر ساری دعاوں سے مجھے نوازا میں شکر گزار ہوں اور آخر میں یہ مقتے کا شیر آپ تک پہنچا کر یہ مقتہ آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہتی ہیں ملازہ کی جگہ ایک ہر چل ہے مچی مصر کے ذرداروں میں بہت خوب کتنے اس دور میں کتنے اس دور میں تو وقت کی روٹی کے لیے رز بکتے ہیں سبا آج بھی مازاروں میں بہت خوب کیا کہنے ہیں بہت 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 ارے آئیے بھئی آئیے آئیے اچھا میں سبا سے گزارش کروں گا لیکن تو آئیے سبا بلنام بری سوک مرتبہ پھر کیونکہ ایک گیت کے لیے ان سے حکم ہو رہا ہے تو آج آئیے پھول سا کچھ کلام اور سہی ایک غزل ان کے نام اور سہی تو غزل نہ سہی کی تھی سہی اب آپ سنیے گا جس طرح آپ سننا چاہ رہے ہیں دوبارہ ذرا سا اسی طرح سنیے گا مجبوری بھوج پوری بھوج پوری مجبوری ہے بھوج پوری کی اچھا ٹھیک ہے مجبوری سمجھ کے یہ سن لیجے میرے پاس بھوج پوری تو ایسا کچھ ہم نے ابھی اس ٹائم نہیں ہے وہ بیاز میں ہوگا لیکن ابھی دھیان نہیں آرہا ہے تو سن لیجے وہ بھوج پوری سمجھ کے سن لیجے گا ایک دو تین شیر کے لیے مجھے یہ بھائی حکم دے رہے ہیں سن لیجے وہ شیر دو تین چلی ہے نصیم ساہر دیرے دیرے واہ گلوں پہ کرے گی اصر دیرے دیرے تمہاری محبت میں ہم مر میٹیں گے تمہاری محبت میں ہم مر میٹیں گے تمہاری محبت میں ہم مرمٹیں گے مگر تم کو ہوگی خبر دیرے دیرے جلی ہے نصیح میں سارے دیرے دیرے بیٹھ جاؤ بھائی وہیں بیٹھ جاؤ بھائی یہ آنا جانا یہ بہت مشکلوں سے یہ ماحول فراہم ہوتا ہے شائر کو اور آپ لوگ آنے جانے سے اس کو خراب مت کیجئے حاضر کرتی ہوں چلی ہے نصیح میں سارے دیرے دیرے مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی مجھے ایسی امید تم سے نہیں تھی کہ تم پھر لوگ نظر دیرے دیرے بہن بہن شکریہ چلی ہے نصیح میں ساہر دینے دینے لگی آگ الفتی دونوں کے دل میں لگی آگ الفتی دونوں کے دل میں اتھا دینے دینے او دھنے دینے دینے چلی ہے نصیح میں ساہر دینے دینے اور حاضرین محفل ایک بہت پرانا گیت ہے میرا تو اس کے لئے بہت پرانا ہے شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا جہاں ہم جدا ہوئے تھے وہ مقام لکھ دیا ہے جہاں ہم جدا ہوئے تھے وہ مقام لکھ دیا ہے جہاں ہم جدا ہوئے تھے وہ مقام لکھ دیا ہے میرے آسمو نیاک سے تیرا رام لکھ دیا ہے جہاں ہم جدا ہوئے تھے بند حاضر کرتی ہوں سماتی جگہ تجھے اپنے کروٹوں کا میں حساب دوں تو کیا دوں تجھے اپنے کروٹوں کا میں حساب دوں تو کیا دوں تیرا خط ملا ہے لیکن میں جواب دوں تو کیا دوں میں صرف کور کاغذ پر سلام لکھ دیا ہے میں صرف کور کاغذ یہ گیت کا ماحول یہ اس طرح تھوڑی گیت سنا جاتا ہے جس طرح آپ بلکل خاموش ہوکے میلات کے جیسے سن رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ رد عمل اپنا مجھے محسوس کرائیں کہ آپ سن رہے ہیں حاضر کرتی ہوں گیت کا اگلا بند کام بولیے ذرا مہت زیادہ بول رہے ہیں آپ جہاں ہم جدا ہوئے تھے وہ مقام لکھ دیا ہے بند حاضر کرتی ہوں سنیے گا کبھی ان کہانیوں نے کبھی ان پہلیوں نے مجھے اس قدر ستایا ہے میری سہلیوں نے میرا نام لکھ کے آگے تیرا نام لکھ دیا بابا بابا بابا